نمسکار دوستو گریٹ انڈین ٹریولر جی ایڈی چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہماری انڈ منس کے بلوک چل رہے ہیں تو آج ہماری ویڈیو نمبر سیوند ہیولوک آئیلنڈ تو ہم ہیولوک آئیلنڈ پہ پورٹ بلیر سے آئے تھے جو کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ہم فیری سے پورٹ بلیر سے آئے تھے ہیولوک جس کو کیا آج کل بولتے ہیں سورازدیب آئیلنڈ تو اس کے بعد ہم سورازدیب آئیلنڈ کے سب سے بہترین بیچ رادہ نگر بیچ رادہ نگر بیچ پہ آئے ہیں تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رادہ نگر بیچ پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیوں وہ سب سے بہترین ہے کیوں وہ سب سے سندر بیچ ہے تو یہ اس کے انٹرنس ہے رادہ نگر بیچ کی یہ پلیس پوسٹ اور یہاں پہ بیٹھنے کے لئے شیکس پہلے لگے ہوئے ہیں موسیقی 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 تو یہ ہم جا رہے ہیں بیچ کی طرف اور ادھر جو ہمارا بیچ ہے یہاں ہونے باریک ٹھوٹ کیوں تو وہ انسا بیچ ہے یہ ہے رادہ نگر بیچ کیوں کہ آگ کا تور سے پہمز اور سکی نبیاس بیچ اس کو پیشل بیچنے کے لئے ہم ہمیں انتجار کریں کہ سنسٹ کا جو سن سار ملی ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک بار لوگی ملے سے سنسٹ دکھائی نہیں جائے سکل جو ہے وہ بہت ہی شانداری رکھائی دیا تھا اس کے امینے سرٹو کا ویڈیو وغیرہ بنا دی ہے وہ میں ڈال دوں اب اس میں اور آج ابھی جو ہے ہم ہم ہانند دے رہے ہیں تھوڑا دھنے کا ٹھیک ہے بھائی ایک دائی لینے جا رہے ہیں جا رہے ہم موسیقی 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 آپ کو ان کو دیلے رہا ہوتا مجھے دیلے تو دوستو ابھی ہمیں رادہ نگر بیج سے باپس جانا ہے تو ابھی ہم نے اپنی سکوٹی اٹھائی تو آج یہ تھوڑا سا کلاوڈی ہے تو ہمیں سنسیٹ کے نظرے تو ملنی پائیں گے تو اس لئے ہمیں اپنی سکوٹی اٹھائی ہمارا بیچ سائیڈ ہے ہوتل تو یہاں پہ ہم نے دینر کا دیسائیڈ کیا تو یہ ہماری دینر کی پرپریشن ہو رہی ہے موسیقی 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 ملتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے کرب ہیں یہ جوم کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ وہاں پہ بیچ پہ گھونتے رہتے ہیں تو یہ چھوٹے کرب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ایسے کرب ملتے ہیں چھوٹے 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 رات کو بھی تو میں رات کو وک کر رہا تھا بھی سائیڈ پہ تو ایسے کرب ملا تو یہ بہت ہی چھوٹے ہیں تو بہت ہارے کرب ملتے ہیں گوڈ مورننگ دوستو اور یہ ہمارا ہیو لوگ کا لاس دن ہے آپ پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوتل کے پاس کا بیچ ہے اس پہ ابھی سن رائز ہونے والا ہے یہ لگ بک چار بجے کا نظارہ دیکھ رہے ہیں آپ 4.30 to 5 کے راؤنڈ یہاں سی سن رائز ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے کیکڑے کی بچے اور یہ دیکھئے کیکڑے کی چھوٹے سے بچے اور یہ انہوں نے اس کے اندر پتھر کے اندر گھر بنا رہا اور یہ گس گئے اس کے اندر ایسے گس جاتا ہے اور یہ ہونڈنگ کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز اور یہ سندر نظارہ سن رائز کا تھوڑا آج کلاوڈی ہے تو وہ فیل نہیں آ پائے گی کہ سن جیسے رائز ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دور کلاوڈی ہے کلاوڈی ہے اسمان میں پورے کلاوڈی ہے یلو اورنچ ملو اور یہ سندر نظارہ اور اسی مولنگ کے نظارے کے لئے میں پانچ پونے پانچ بجے کے آس پاس یہاں پہ آیا ہوں اور یہی نظارہ دو تین دن جب بھی ہم یہاں رہے ہیں ایو لوگ میں رہے یا پھر اوڈ پلیر میں رہے اور یہی مولنگ کا نظارہ بہت ہی شاندار ہے موسیقی موسیقی اور مورننگ میں پھر میں نے کی کچھ فوٹوگرافی اور آپ دیکھیں کچھ بہترین فوٹوگراف ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد کریٹ انڈین ٹریولر جی آئیو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دنیواد